یہ بڑھتے ہیں اور بات کریں گے ورش دوزار اٹھارہ چناؤی ورش ہے اور اس ورش میں سیاست گرم ہے مدیپردیش میں چناؤں ہے چتیسگر میں چناؤں ہے رائستان میں چناؤں ہے یہ سب چناؤی ورش ہے تو نشید طور پر سبھی راجنیتیق دل کہیں آندولن کہیں سمیلن اور کہیں نگے کسانوں کی بات کو لے کر کسانوں کے بیچ میں جا رہے ہیں کسان سوہبیمان یاترہ ہو کسان سمیلن یاترہ ہو یا پھر ہاردک پٹیل کا کسان مہا سمیلن ہو جی ہاں ہاردک پٹیل جو گدراز سے آتے ہیں وہ مدیپردیش کے مالوہ آنچل کے جاود میں آج پہنچ رہے ہیں جہاں پر ہزاروں کے سنکھیاں میں کسان پہنچ رہے ہیں پوسٹر بینر سے جاود میں لگائے گئے اور مناصہ کی بات کریں تو مناصہ میں پورو ویدھائک ویجیہ اندر سنگھ مالاہیڑا سہیت ہزاروں کے سنکھیاں میں کاریکرتہ وہانوں سے جاود پہنچ رہے ہیں ہم بھی پہنچے تھے ہوتل سنجیونی ہم نے بات ویجیہ اندر سنگھ مالاہیڑا سے کی بہت سارے کاریکرتہوں سے ہم نے بات کی اور قریب 134 سے 35 وہانوں کا کافیلہ آج مناصہ سے روانہ ہوا جو جاود ہاردک پٹیل کے مہا سمیلن میں پہنچا ہم آپ کو تصویر پہلے دکھاتے ہیں مناصہ کی جہاں پر ویجیہ اندر سنگھ مالاہیڑا جی ٹی وی سے روبرو ہوئے ہماری ان سے چرچہ ہوئی اب کیا ہوگا 2018 کے چناؤں میں یہ تو آج نہیں کہا جا سکتا مگر سیاست پوری طرح سے بھی چکی ہے ہم آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں آج ہر دکھ پٹیل کے سکاریکرم میں ہزاروں کے سنکھیاں میں مناصہ کشتر سے کسان وہانوں کے کافیلے کے ساتھ جاود پہنچ رہے ہیں آج مناصہ سے ایک بڑا کافیلہ جاود کے لئے نکلا سنجونی ہوتل پر سبح دس بجے کاریکرتہ وہانوں کا کافیلہ دھیرے دھیرے اکتریت ہوا جہاں پر پورو ویدھائک ویجیہ اندر سنگھ مالاہیڑا سوریش دھنگر منگل پاٹیدار سہیت سیکڑوں ہزاروں کی سنکھیاں میں کاریکرتہ سنجونی ہوتل پر اکتریت ہوئے اور گاڑیوں کا کافیلہ آج مناصہ سے نکلا چونتیس گاڑیوں اس میں بتائی جا رہی ہے جس میں وین ٹیمپو ٹریکس بیلرو اور تمام اسی گاڑیاں تھی بہت سارے کاریکرتہ اپنے ٹو ویلر وہاں سے بھی نکلے ایک لمبا کافیلہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ٹیوی سکرن کے اوپر یہ سبھی کاریکرتہ پہنچ رہے ہیں جاود چاہ پر ہاردک پٹیل کسرانوں کا ایک بڑا سمیلن سمبوضیت کریں گے اس پروگرام میں یہ لوگ پہنچ رہے ہیں آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کئی سارے کاریکرس کے کاریکرتہوں سے ہماری چرچہ بھی ہوئی وہ بھی آج ہم آپ کو سناتے ہیں ویجیندر سنگھ مالا اہڑا صبح دس بجے ہوتل سنجونی پہنچے تھے جہاں پر وہ کاریکرتہوں سے مل رہے تھے کسانوں سے مل رہے تھے سب سے وہ بات کر رہے تھے ان کا وہاں سب سے آگے آگے تھا اور پیچھے سارے وہاں تھے ایک لمبا کافلہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جعوت کے لیے رہوانا ہوا کس بات کو لے کر رہے ہیں آج یہ جو سے کسانوں کے لیے اور کسانوں کی لڑائی کے لیے ہردک پٹیل ہمارے بیچ آئے اور ہر سماج ہر ورگ کے لوگ آج کسانوں کی لڑائی کے لیے جعوت جا رہے ہیں اور ہردک پٹیل کے ہاتھ مجبوت کر رہے ہیں ہردک پٹیل پنجے کو مجبوت کر رہا ہے ہاردیک پٹل بھی پنجے کو مجبوت کر رہا ہوں پر جب ہاردیک پٹل کو مجبوت کر رہا ہے پنجہ اتنا کمجور ہوگا ہے کہ ہاردیک کنٹری مالوہ میں کروانا پڑی پنجہ اتنا کمجور نہیں ہوگا پنجہ بہت مجبوت ہے اور پنجے کو سپورٹ کرنے کے لئے ہاردیک پٹل آرہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاردیک پٹل جب کل منصور آئے تو بھارتی جنتہ پارٹی اور یوہ مورچہ کے لوگ کتنے بخلا ہے اور انہوں نے اس کو کالی جنڈے بٹانے کی بات کری تو جب کوئی آدمی اپنا اتھیتی آتا ہے پردیش کا بھار کا وہ چاہیے کوئی بھی ہو اتھیتی اتھیتی ہوتا ہے اور اتھیتی کو پنجا نے ساتھ دیا اور کانگریس نے ساتھ دیا اگر وہ اتھیتی اگلے ویدان سوا میں کوئی پارٹی بنا کر چناؤ لڑے گا تو پنجا ساتھ دے گا نہ گجرات میں انہوں نے کوئی پارٹی بنای گجرات میں انہوں نے کانگریس کو سپورٹ کیا اور آج کا اسٹیڈمن آپ دیکھیں چاہیے میڈیا میں دیکھیں مینٹ میڈیا میں دیکھیں انہوں کا ہم کانگریس کو سپورٹ کریں گے ہاں تو ان کا وکتیگت نینے رہ وہ چاہتے ہیں کہ سنڈیا مدی پردیش میں ایک بہت یو آ چیہ رہا ہے اس لئے انہوں نے سنجھا جی کا اور صحیح جو یواؤں کی بھاونہ تھا اس کی بھاونوں کا آدھر آدھر نہیں حدک پٹیل نے کیا شیوراج اور موڈی خوٹانے کے لئے کانگریس کوئی بھی کمپورمائز کر سکتے آپ نے دیکھا ہے کہ موڈی اور شیوراج سنجھ کا گراب ابھی ڈاؤن ہو گیا بھائی الیکشن چاہے آپ یوپی میں دیکھ لیں ان یہ جگہ دیکھ لیں بھیار میں دیکھ لیں مدیپردیس کے دونوں اپ چناؤں آپ دیکھ لیں یا گجرات کا مین چناؤں دیکھ لیں نرین موڈی اور شیوراج سنجھ کے گراب کم ہوا ہے میرا ایک انہا ہے کہ اس میں ہر سماج ہر ورک کے لوگ ہیں اور سب مل کر جا رہے ہیں اور سب کندے سے کندہ مل کر جا رہے ہیں اور ہردیک پٹیل کے ہاتھ مضبوط کرنے جا مدیپردیس میں 2018 میں کس پکار سے گل کھلے گا مدیپردیس میں مدیپردیس میں 2018 میں کانگریس کی سرکار بنے گی مدیپردیس بھاؤن پر کانگریس کا جھنڈا لے رہے گا اور یہ آپ کو دیکھے گا ابھی جو سروے آپ نے دیکھا ہے ٹی وی چینل کے مادیم سے پتریکہ کے مادیم سے کانگریس کی سیٹے بڑھ رہی ہیں اور ابھی تو چھے مہینے اور باقی ہیں جو سیوراج سنجھ جی اپنے غلط کام فیصلہ کریں گے کسانوں کے ساتھ پہلی بار آپ نے دیکھا ہوگا مدیپردیس میں کسان جاگروک ہوا یوہ کاری کرتا جاگروک ہوا گرامین چھتر کا کاری کرتا جاگروک ہوا اور کسانوں کی جو جاگروکتا ہے یہ دو ازار اٹھارہ کے ویدان چڑھاؤں میں یہ تے کرے گی کہ سیوراج سنجھ جی کو گھر بھیج دیا جائے گا کانگریس کا چہرہ ویجین رہو گا دو ازار اٹھارہ میں جو کانگریس پارٹی جس کو آدیس کرے گی کانگریس جس کو ہاتھ کا پنجا لے کے بھیجے گی اس کے ساتھ ویجین سنگھ مالیڈ آ رہے گا اور کانگریس کو ویجے بنائے گا تیاری آپ کے سامنے ہے مناسہ سے ایتھیاسک کسان بھاری سنگھیاں میں جاوٹ جا رہے ہیں اور جاوٹ جانے کے پیچھے مقصد ہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں کسانوں کا جو شوشن ہوا ہے ان کی جس طریقے سے نرمہ مستیاں کی گئی ہے اس کا جواب کسان یہاں سے پہنچ کر کے دینے والے ہیں ہاردیک بے پٹل آئیں گے کسان نیسا ہے ہاردیک بے پٹل گجرات سے ہیں لیکن مدی پردیش اور پورے دیش میں ہاردیک بے پٹل کسانوں اور شوشن ورگ کے نیسا کی روپے اُبھر کے آئے ہیں اور پورا کسان ورگ سبھی سماج کا ہاردیک بے پٹل کے ساتھ کندے سکندہ ملا کر کے چلنے کو تیار ہے یہ آج جو ہے آپ سب کو دیکھنے کو ملے گا کسی ورگ کے یہ نہیں ہے نیتا کسی ورگ کا نہیں ہوتا ہے سرورہ ورگ کا ہوتا ہے آپ ہماری گاڑیوں پر لگے ہوئے بینہ جو ہم نے مناسا میں لگا ہے سرو سماج کے لگا ہے اور تمام سماج کے لوگ ہاردیک بہی پٹل نے پچھلی بار بھی جب آئیو جن کیا تھا اس میں سروورہ کا کیا تھا سالے سماج کے لوگوں کا پرتنی دیت کنالنگر میں موجود تھا اس سے زیادہ بہترین اور طاقتورد تاریخم ہاردیک بہی اب سرو سماج کا ایک اور کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کو دیکھ رہا ہے موسیقی بہترینوں کی بڑے لڑی لڑنے کے لئے وہ یہاں مدد پہ رہے ہیں مدی پدیش کی کسانوں کی لڑی لڑنے کے لئے اگر ہاردیک بہترین جہاں آ رہے ہیں ہمارے بھی دہت تبنتا ہے کہ ہم بھی کسان ہیں ہم ان کو ان کے ہاتھ مجبوط کریں کیا فرق پڑے گا بڑیش کی راج نیتی پر اور مالوہ کی راج نیتی سب پڑیش کی راج نیتی پر کیا فرق پڑے گا اس سے بھی اچھا پریدام ہوگی ہے مدی پردیش کے ہر دیگ جی آنے سے ہر دیگ جی تو اپنی پاٹی میں ملا لو نا ان کو اب وہ تو میرے اسطر کا معاملہ نہیں ہے ہائی کمان کا معاملہ ہے جب بھی اسام مقام ملا گا تو ہائی کمان سے بات ہوگی ان کی وگر وہ کانگریس میں آنا چاہتے ہیں تو سواگ دے ان کا تو ان کو پروجیٹ کر دے گی پھر پروجیٹ کرنا نہیں کرنا یہ ہمارا ہمارا کام نہیں یہ ہائی کمان کا کام ہمیں صاحب اپیوگ نہیں وہ بھی کسان ہے آج بھارتی جنسہ پاٹی نے کسانوں کے ساتھ چلوا کیا کسانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ کسانے اگر وہ کسانوں کا ہاتھ مجبوط کر رہے تو اس پر کونسے گناہ کر رہے ہیں تو وہ کسانوں کے ساتھ ہمارا بھی دہتو بنتا ہے ہم بھی کسان ہیں ہم بھی جا کے ان کے ہاتھ مجبوط کریں کسانوں کی لگے لگنے کے لیے اوکی محول بدلاؤ کا نظر آ رہا ہے کسان پریشان ہیں مجدور پریشان ہیں اور آج ہاردیک بھی پٹیل جو ہے سر بھارا ورگ کی آواز اٹھانے کے لیے جعوت میں پدار رہے ہیں سبھی کسان یوہ مجدور ورگ سبھی لوگ ان کے وہاں کاریق میں پدار کر ان کا ہاتھ کو مجبوط کریں گے مناسہ سے ایک ہزار لوگوں کے آس پاس پہنچیں گے ایک ہزار لوگ کسانوں میں یوزنوہ کو لے کر آکروش نظر آتا ہے جی جی بلکل یہ آکروش کا ہی نتیجہ ہے کہ آج اتنا سمرتن ہاردیک جی پٹیل کو مل رہا ہے آپ کل سے دیکھ رہے ہو چھے تاریخ سے وہ یہی پہ ہیں کشہتر کے دورے پہ ہیں اور کئی جگہ ان کے اتیازی سواگت ہوئے ہیں نی سوہارت لوگ کسی پارٹی یا بینر کا وہ نہیں ہے یہ کاریقرام ایک صرف کسان کی دکھ پیڑا کو سمجھ کر یہ کاریقرام کا آیوجن کیا گیا ہے چونکہ پچھلے کچھ سمجھ پہلے پانچ کسانوں کی یہاں پہ نیرمم حتیہ کر دی گئی تھی اس کے لیے بھی آکروش ہے ان کسانوں کو مرت کسانوں کے لیے بھی یہاں پہ ہاردیک بھائی آئے ہوئے ہیں اور پچھلی بار ان کو پرشاشن نے روک دیا تھا ملنے نے دیا گیا تھا تو اس بار انہوں نے ملاقات کری ہے اور وہی لڑائی آگے لے جائیں گے حساس وقت دیا گیا تھا موسیقا 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 جائے جوڑ جائے جوڑ جائے جوڑ جائے جوڑ اور لاسٹ بار آخری بار ان چھے آپ کے لیے سہید اوے ان کسانوں کو یہ لیے پہنچنی چاہیے آواز وہاں سورگ میں بیٹے بیٹے کہیں سکے کہ آج ہماری لڑائی وہاں جندہ کسان لڑ رہے ہیں اور آئینا کسی اور کسان کو سہید نہ ہو پنا پڑے جائے جوڑ جائے جوڑ دنیواد منج پر بیراجمان سبھی بدھی جیوی کسان آندولنکاری نیتہ تو نہیں کہیں گے نیتہ بہت ہے اور یہاں پر مدار ہے ہمارے سارے مطر جو اتنے ہی گرمیوں کی سیجن میں ہم نے دیکھا کہ گاڑیوں میں آئے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ بسے لگا کر آئے ہیں کچھ لوگ بائٹ لے کر آئے ہیں یہاں پر بہت ساری باتجیت ہو گئی کسی نے بولا یہ کرنا چاہیے کسی نے بولا وہ کرنا چاہیے لیکن میں جو بھی بولتا ہوں ستی بولتا ہوں سماجواد کسانواد اور راستواد کے ہیت میں بولتا ہوں مجھے کسی پھکیر اور نادان کی طرح جھوٹ بولنا نتیہ آتا کیونکہ میں پورا پکٹہ گھن جاتی اور پکٹہ ہیتھانے ہوں اور اسی بات کو لے کر جب جب میں مدیپردیش میں آتا ہوں تو ماما کو لگتا ہے یہ بانجا آکے ڈینڈ بجائے گا تو 148 کی دارہ لگائی جاتی ہے جب منصر بولی کانڈ کے وقت اسی جگہ آیا تھا تو بڑر سل کر دی جیسے کوئی آتاںکوادی آ رہا ہے اور جب آج آیا تو آپ کے جلے کا کلیکٹر کہتا ہے کہ 148 کی دارہ ہے پانچ لوگوں کے ساتھ آپ باہر نہیں کر سکتے 182 میٹر کی پرتیمہ بنا رہے ہیں میرے باپ سردار کی اور یہاں پر دیو پھوٹ کی پرتیمہ پر مجھے حال یا مالا ارپن کرنے کے لئے نہیں جانے دے جا رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو کہہ دے کہ ہم سردار کے پرہمی ہیں بھائی مرتباز میں لگانا پہلے دلوں میں رکھنا کیونکہ اسی سردار نے ان کسانوں کے لئے آندولن کیے تو اسی سردار نے ان کسانوں کے لئے لڑائے لڑی تھی اگر آپ کے من کے اندر سردار کے لئے کوئی بھاؤنا نہیں ہے تو آپ کے موہ پر سردار کا نام ہمیں اچھا نہیں لگتا اور اسی بات سے میں آپ لوگوں کو آگاچ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑائیں ہاردک پڑے لڑنے کے لئے نہیں آیا میں کیوں لڑوں تم لوگوں کے لڑائیں میں کیوں دوروں تم لوگوں کے لئے